بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک خواب کے تعلق سے آج ہم بتانے والے ہیں وہ خواب عام طور پر بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کے تعلق سے مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ خواب کے اندر بارش کا دیکھنا یا خواب کے اندر پانی کا دیکھنا کیسا ہے عام طور پر جب انسان خواب کے اندر پانی دیکھتا ہے بہت سے مرتبہ ایسا خواب دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر ہم موجود ہیں گھر میں پانی آگیا اسی طریقے سے راستے میں جا رہے ہیں راستے میں جاتے ہوئے اگدم سے پانی آگیا یا بارش پڑ رہی ہے ہم خواب کے اندر بارش کو دیکھ رہے ہیں تو یہ اس طرح کے خواب عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے وہ ہم آپ کو آج بتلانے والے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جو نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو چاہے وہ اسلامی نام سے تعلق ہو چاہے وہ خوابوں کی تعبیر سے تعلق سے ہو یا مسائل کی تعلق سے ہو آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو خواب کے اندر پانی دیکھنا یا خواب کے اندر بارش دیکھنے کی جو تعبیر معبرین نے بیان کی ہے جو خواب کے تعبیر کے اندر ماہر ہوتے ہیں انہوں نے تعبیر اس کی بیان کی ہے خیر و برکت اور بھلائی کے ذریعے سے یعنی اگر کوئی خواب کے اندر پانی دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر پانی آ گیا یا کسی بھی طریقے کا کہی پانی دیکھا ہے خواب کے اندر تو اس کی زندگی کے اندر خیر و برکت اور بھلائی ہوگی زندگی کے اندر گھر کے اندر بھلائی ہوگی خیر و برکت ہوگی تو یہ خواب اچھا ہے خواب کے اندر بارش کا دیکھنا خواب کے اندر پانی کا دیکھنا یہ اچھا خواب ہوتا ہے اور اس کی تعبیر بھلائی اور خیر کی طرف ہوتی ہے اس لئے اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ اچھی تعبیر ہوتی ہے اور اس طریقے کے خواب اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی ہر انسان سے اس کو بیان نہ کریں اور خواب کے بارے میں ہدایت اصل یہی ہے کہ اگر ہم کوئی خواب دیکھیں تو اس خواب کو ہم کسی ایسے شخص سے بیان کریں کہ جو ہمارے لئے مخلص ہو کوئی ہمارا اگر دشمن ہو یا ہم سے بغز لگتا ہو تو ایسے شخص سے ہر کسی سے خواب بیان نہ کریں بلکہ اپنا خواب ہمیشہ نیک آدمی کو بتلانا چاہیے اور جو مخلص ہوتا ہے اس کو بتلانا چاہیے ہر کسی سے خواب بیان بھی نہیں کرنا چاہیے فقط واللہ علم